اعوذ باللہ خیمین الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک کتاب کا ریویو کرنے جانے جس کا نام ہے کتاب الحج یہ لکھی ہے سید آفتاب عظیم نے آپ کہیں گے کہ ہم کتاب کا ریویو کیوں دیکھیں ہمارے کوئی یعنی یہ ٹائم ہم اس پر کیوں جائے کرنا ہے اس کا ٹائم جائے کرنا نہیں ہوتا یہ اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ آپ پوری جیسے مثالی طرف آپ کسی کے نوک ہوتی ہے کوئی بہت مہنگی کتاب ہوتی ہے اور اس میں آپ کی کام کی چیز نہیں نکلتی تو آپ کے پیسے بھی زائے اور آپ کا جو ٹائم لے کے آنے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے تو وہ ٹائم بھی آپ کا زائے ہو جاتا ہے اور جو پڑھنے میں جو ٹائم لگا وہ آپ کا الگ ٹائم زائے ہوگا اس سے اچھا ہے کہ 5-6 منٹ کی ایک بندہ ویڈیو دیکھ لیں ریویو کی کسی بھی بک کی تو اس طرح سے آپ اپنے ٹائم اور پیسے دونوں کی بچت کر سکتے ہیں اور یہ بک پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے یہ بلکیٹس دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے جو ابھی تک ایک ہفتے میں ایک بک روز ختم کرتے ہیں حالانکہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی یعنی کہ اس کو تعلیم بھی ہے اور پیسہ بھی ہر چیز ہے ہم لوگ یادہاں تر لوگ ایسے کیا کرتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہمیں تعلیم اغیرہ ملے پڑھنے کے بعد ہمیں پیسہ اغیرہ ملے گا لیکن ان کی سوچ یہ نہیں ہوتی وہ اپنے ذہن کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ کتابوں کے ذریعے جو ان کے جوابات ڈھونڈتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنے علم میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اور ایک عادت اور اپنا ہے کہ جیسے جو جاتورپہ آپ ایک بک پڑھ لیتے ہیں کوئی سی بھی اس کو ایک یا دو بار اگر آپ اس کو پڑھنے تو پھر تاریت بات آپ کو اس کو پڑھنے کی ضرورت تو ہے نہیں اس سے اچھا ہے کہ آپ کسی دوست کو گفٹ کر دیں وہ آپ سے خوش بھی ہو جائے جو کتابیں پڑھنے ہیں شوکی تاکہ آپ کی دوستی بھی برقرار رہے اور دوستی میں بروان چڑھتی رہے تو آپ چلتے ہیں بک کی طرف کے بک میں ہمارے کو کیا کیا چیزیں ملیں گی پڑھنے کے لیے اس کتاب کا نام میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کتاب الحج ہے اب میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا چیز اس میں ہمیں ملیں گی اس بک کے 261 پیجز ہے اور اس میں یہ دیکھیں تشویروں کے ذریعے بھی سکھایا گیا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیکھوں دو تین تشویر ہی آپ کو دکھا دیکھوں تاکہ آپ کو لگ جائے پتہ لگ جائے چاہ پہلے اس کے یہ دیکھیں ایک تشویر پھر یہ اور اس طرح سے اس میں تشویریں بھی ہیں جس سے آپ کو بتایا گیا ہے اس کا جو پتہ لکھا ہوں میں آپ کو پڑھ کے بتا رہے تھا کہ کہاں اس کا پتہ ہے پتہ اس کا یہ ہے کہ افروز ٹیکسٹائل انڈسٹریز پرائیوٹ لیمیٹیڈ ایل اے ون اوبلک سیون بلاک سیون ٹینٹی ٹو فیڈرل بھی ایریا کیراچی یہ میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گا یہ پتہ ہے وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کیا کیا پڑھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کا حج یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے مکہ مکرمہ کی اہمیت خانہ کعبہ کی تاریخ اصلاحات اسطلاحات مقامات حج کی اقسام کیا ہیں احرام عمرہ فرائض عمرہ احرام کی پابندیاں جہاز میں سوار ہوتے وقت کی دعا جدہ ائرپورٹ سے مکہ موظمہ کو روانگی عرفات کو روانگی وقوف عرفات وقوف عرفات کی دعا عرفات سے مزلفہ کی روانگی دس دلحجہ حج کا تیسرا دن گیارہ دلحجہ حج کا چوتھا دن اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل نہیں جائی رمی جمعیرات کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ اس میں ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں بارہ دلحجہ حج کا پانچوہ دن رمی جمعیرات یہ کیا ہے آپ کو اس میں ڈیٹیل سے پتا چل سکتا ہے توافع ودا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کیا ہے مدینہ منورہ کا سفر مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد داخلہ مدینہ منورہ دعا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاجر کے عداب اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کے مقدس مقامات وہ بھی اس میں دکھایا گئے ہیں گمبد خجرہ مسجد کبا مسجد کبلتین مسجد جمعہ ورغمامہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی زیارت جنت البقی غزوہ اہد غزوہ اہذاب مدینہ منورہ سے رخصت دعا فقہ جعفلہ کے مطابق آزمین حجاج کے لئے مشورہ وہ بھی اس میں آپ کو مل جائے گا اس میں سے ایک چیز میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کتاب کی اہمیت اور فضیلت کا پتا چل جائے کہ واقعی میں آپ کو اس سے کچھ فائدہ اٹھا چکتے ہیں یا کہ نہیں رمی رمی کے آئے شیطانوں کو کنکریاں مارنا آج کے دن یعنی گیارہ جلجہ کو تین جمروں کو رمی کرنا ہے مینہ کی بڑی مسجد ہے جس کا نام مسجد خیف ہے اگر آسانی سے ہو سکے اور آپ مسجد کے قریب قیام پذیر ہیں تو جوال کے بعد زہر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد خیف میں یا اپنی قیامگاہ پر عدا کریں اور رمی کنکریاں مارنے کے لئے نکل جائیں آج رمی کنکریاں مارنے کا وقت جوالِ آفتاب سے شروع ہو کر غروبِ آفتاب تک ہے اور اب مغرب کے بعد بھی جائز ہے صبح شادق سے پہلے تک اور بھی اس میں بہت چاری جیسے غزوہِ عہد کے بارے میں لکھاوا ہے کہ مدینہ منورہ کے شمال میں تقریباً چار میل کے فاصلے پر وہ پاڑ ہے جو جبلِ عہد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تین ہجری میں عہد کی مشہور جنگ اسی پاڑی کے دامن میں لڑی گئی تھی یہ پاڑ شرکن غربن چار میل پھیلا ہوا ہے تو اسی طرح دیکھیں اب یہ آپ کو فیصلہ کرنے کے یہ کتاب سے آپ کو فائدہ ہے اس میں درود شریف وغیرہ بھی لکھے ہوئے شروع میں اور تیسرا کلمہ لکھا ہے تلبیہ وغیرہ لکھی ہے اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لئے فائدہ مند کتاب ہے تو آپ اس کو ضرور یہ تو ہے فیصلہ ملی اللہ کتاب ہے اگر آپ کو کہیں سے مل جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اس کتاب میں ریویو دیا ہے اگر آپ کو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ایسی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل مائی گرافیس کو سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نے سب کے ساتھ حاجر ہوں گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار